السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سنڈے ہیں اور ہمارا اپیسوڈ سنڈے کمنٹ بوکس آج تری ہے تیسرا ہے جس میں ہم چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں گزارش ہے بہت اہم کلیپ ہے اس کو ضرور آپ پورا سنیں کئی ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں انشاءاللہ اس اپیسوڈ کے ذریعے آپ کے ان سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے ارمان راجپوت انبائی کا سوال ہے حضرت میں اکثر سوتے ہوئے ڈر جاتا ہوں کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے مجھے آرام ملے اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ سوئیں تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں آپ بسم اللہ اور اعوذ بللہ بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق پھر بسم اللہ پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اس طرح اپنے ہاتھوں پر پھوک لیں اور پھوک کر اپنے جسم پر مل لیں اور اتمنان کے ساتھ سو جائیں انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی اسرار سیون ایٹھ سکس یہ بھائی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ وضو کی حالت میں کھانا کھایا تو کیا پھر وضو کرنا پڑے گا نماز وغیرہ کے لئے دیکھیں کھانا وغیرہ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر آپ نے وضو کیا اور کوئی چیز کھائی آپ نے یا پھر کوئی چیز آپ نے پی ہے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وضو برقرار رہتا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں ریب سما کر کے ان کا سوال ہے کہ مستعمل پانی سے ہاتھ دھویا تو کیا صاف پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں یعنی مستعمل پانی جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا جو بدن سے پانی گرتا ہمارے تو وہ مستعمل پانی ہوتا ہے اب اگر وہ کسی برطن میں جمع ہے یا کوئی ایسا برطن تھا جس میں پانی جمع تھا اور ہم بے وضو تھے جا کر اپنا ہاتھ ڈال دیے ہم تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے تو مستعمل پانی میں آپ نے اگر ہاتھ ڈالا ہے اور آپ بے وضو تھے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کسی ایسے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے جو صاف سترا ہے تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا آپ اس سے وضو نہیں کر سکیں گے یعنی مستعمل پانی سے ہاتھ اگر آپ نے دھویا ہے تو پھر اسے صاف سترا پانی میں اگر ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا ہاں اگر آپ اس صاف سترے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھولیں اتنے حصے کو پھر اتنا حصہ آپ صاف سترے پانی میں ڈالیں گے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا فران اختر یہ بائی صاحب کا سوال ہے کہ چار رکعت کی نیت میں نے باندھا لیکن وسوسہ ہوا کہ تین ہے یا چار ہے تو کیا کریں دیکھیں اگر آپ نے چار رکعت کی نیت باندھی ہے اور یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو ایسی حالت میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ سوچیں گمان کریں آپ کا غالب گمان کیا کہتا ہے یعنی آپ کس طرف جا رہے ہیں تیسری کی طرف جا رہے ہیں یا چوتھی کی طرف جا رہے ہیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا میری تیسری رکعت ہے جس اگر چوتھی رکعت پر آپ کا دل زیادہ بند رہا ہے کہ یار یہ چوتھی ہی ہے اور تیسری پر کم بند رہا ہے تو وہ چوتھی رکعت ہوگی اور اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ تیسری رکعت ہے چوتھی نہیں ہے چوتھی کی طرف کم دل جا رہا ہے تیسری کی طرف کم زیادہ دل آ رہا ہے تو تیسری رکارت ہوگی یعنی آپ کا گمان جس طرف زیادہ رہے گا وہی رکارت مانی جائے گی وسیم سوداگر یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جس طرح نکاح کے وقت جو دو گواہ ہوتے ہیں تو کیا جب ہم مہر ادا کریں گے تو اس وقت بھی دو گواہ کا ہونا ضروری ہے دیکھیں مہر دینے کے وقت دو گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے نکاح جب ہوتا ہے تو اس وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے لیکن مہر دیتے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ماں باپ کی قسم کھانا کیسا اچھا یہ جو ہے بہت اہم سوال ہے ہمارے بہت سارے ساتھی اس کے حوالے سے قسمیں کھاتے ہیں تیرے سر کی قسم تیرے اس کی قسم تیرے اس کی قسم تو یہ سب بہت غلط چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے نام اور اس کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے تو ماں کی قسم باپ کی قسم تیرے سر کی قسم بیوی کی قسم بھائی بہن کی قسم یہ سب کھانا جائز اور درست نہیں ہے اور ایسی قسم کا اعتبار بھی نہیں ہوگا ایک بھائی صاحب ہے منہ جی کا اپنا چینل یہ اپنے پروفائل پر انہوں نے نام لکھا ہے خیر میں گزارش کروں گا کہ نام اپنے صحیح لکھا کریں پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت بکری کا بچہ بستر پر پیشاب کر دیا تو پاک کیسے کریں دیکھیں جتنے حصے پر پیشاب یا نجس چیز لگی ہے اتنے حصے کو دھونا یہ ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ بستر ہمارا بڑا ہوتا ہے اور اس کے کسی حصے پر اگر پیشاب کر دیا تو حصہ نہیں کہ پورا بستر آپ کا ناپاک ہو جائے گا نہیں جتنے حصے پر پیشاب یا پیشاب کی چھیتے وغیرہ لگیں اتنا حصہ ناپاک ہوگا تو اتنے حصے کو آپ اچھے طریقے سے دھولیں نجاست بہ جائے بس آپ کا وہ بستر پاک ہو جائے گا اچھے طریقے سے آپ اسے دھویں اگر پتلی نجاست ہے جیسے پیشاب ہو گیا تو اتنے حصے کو آپ ایک مرتبہ دھویں اور اس کے بعد اگتم سے نچوڑ دیں تاکہ پانی گر جائے پھر دوبارہ دھویں اور اچھے سے نچوڑیں پھر تین بار دھویں اچھے سے نچوڑ دیں آپ کا وہ بستر پاک ہو جائے گا اور اگر گاڑی نجاست ہے جیسے پاک خانہ وغیرہ لگ گیا ہے تو آپ اس کو دھو دیں اتنا کہ وہ نجاست جو ہے آپ کو یقین ہو جائے کہ اب بہ گئی ہے وہ نجاست تو آپ کا وہ بستر پاک ہو جائے گا محمد خالد انساری یہ سب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت نون مسلم یا دیوبندی وحابی کو سلام کیا تو کیا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں یا نہیں دیکھیں نون مسلم کو یا دیوبندی وحابی شیعہ جو غیر مقلل اہل حدیث یہ سب بدعقیدہ لوگ ہیں اور ان سے مل جول رکھنا ان کو سلام کلام کرنا شریعت متحرہ اس سے منع کرتی ہے قرآن مقدس ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَدْ دِكْرَمْ حَالْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کی یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ من بیٹھوں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا انسان پر کہ اس نے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے تو اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد اول صفحہ نمبر دس پر حضور فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ عمر و شفی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت وطر میں غلطی سے دو پر سلام پھیر دیا تو اب کیا کریں دیکھیں غلطی سے آپ نے اگر دو رکعات پر سلام پھیر دیا ہے تو جب تک آپ کوئی ایسا کام نہیں کیے ہیں جس سے نواز ٹوٹ جاتی ہے آپ کو جیسے یاد آئے فوراں کھڑے ہو جائیں تیسری رکعات کے لیے اور تیسری رکعات جس طرح وطر کی پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھیں جب آپ قادے میں تیسری رکعات میں تشہود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو تشہود کے بعد اب داہینی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں جسے سجدے سو کہتے ہیں پھر تشہود اور دردی براہ اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں آپ کی نماز ہو جائے گی ایم ڈی احمد یہ بھائی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ سنت موقعہ میں نیت کے ٹائم پر سنت موقعہ کہنا ضروری ہے یا نہیں اچھا یہ بھی ہمارے کئی ساتھیوں کے بہت اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت ہم کو سنت موقعہ اور غیر موقعہ کہنا ضروری ہے یا نہیں دیکھیں نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ کے دل میں یہ نیت ہے یہ ارادہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے تو اگر کسی نے نیت میں سنت موقعہ کہ دیا تو بھی نماز ہو جائے گی نہیں کہا تو بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں شاکر پٹل انبائی صاحب کا سوال ہے کہ سکین کے ساتھ مرغی کا گوشت کھانا کیسا ہے یا نہیں مرغی کے گوشت پر اگر چمڑے لگے ہوں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں بلا شبہ جائز ہے اس میں کوئی دقت مرغی کے گوشت پر لگی ہے تب بھی سابر علی ایسا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب نے دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھا اور ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی تو جب میں اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوں تو اس وقت میں کیا پڑھوں قل ہو اللہ احد کے بعد پڑھوں یا اس سے پہلے پڑھوں کون سے صورت پڑھوں دیکھیں امام صاحب کے ساتھ جب آپ نماز میں شریک ہوئے اور آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی انہوں نے دوسری رکعت میں جو بھی پڑھی ہیں جب آپ اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ امام کے تابے میں نہیں رہیں گے پورے قرآن میں سے جہاں سے بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں قل ہو اللہ احد سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں قل ہو اللہ احد کے بعد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت کوئی حرش نہیں ہے مو ایچ علی ان کا غالباً پورا نام محمد علی ہے میں گزارش کروں گا پورا نام لکھیں تو بہتر رہے گا پوچھنا ہے چاہتے ہیں کہ زبا کے وقت کل میں طیبہ پڑھا بسم اللہ اللہ عبر نہیں پڑھا تو جانور حلال ہوگا یا نہیں بلا شبہ آپ جان لیجئے کہ جانور زبا کرتے وقت کل میں جلالت کا ذکر ضروری ہے اور بسم اللہ اللہ عبر کا پڑھنا یہ مستحب ہے تو اگر کسی نے لا الہ اللہ پڑھ کر زبا کر دیا تو اس کا زبیہ حلال ہوگا حرام نہیں ہوگا ہاں لا الہ اللہ تک پڑھیں اب محمد رسول اللہ اگر آپ ملائیں گے تو بھی زبیہ حلال ہو جائے گا لیکن غیر اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ زبا کے وقت شریک کرنا یہ مقروح ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر صرف لا الہ اللہ پڑھ کر زبا کر دیا تو بھی زبیہ حلال ہوگا جہنور حلال ہوگا اس کا گوشت حلال ہوگا اس میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے جو ایک صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں رزوان یوسف کہ اگر بچہ کوئی ننگا ہو جس کے سطر کھلے ہوں اور ہم با وضو بنا کر آئے ہو تو اس ننگے بچے کوئی دیکھ لیں گے تو وضو ٹوٹے گیا نہیں اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بچہ ننگا ہو یا اگر آپ کے بھی سطر اگر کھل جائیں تو سطر کھلنے کی وجہ سے یا دیکھنے کی وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے محسن رزا صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کو اپنے داماد سے پردہ کرنا ضروری ہے کوئی کہتا ہے ہاں کوئی کہتا ہے نہیں دیکھیں کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا یعنی کوئی بیوہ عورت ہے تو عورت کو زندگی میں جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اس کے شوہر کے انتقال کے بعد بھی ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے زندگی میں داماد سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد بھی عورت کو اپنے داماد سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا قائدہ آپ سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے شوہر کے انتقال کے بعد بھی جو ہے عورت کو ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور شوہر کے انتقال سے پہلے عورت کو جن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں تھا شوہر کے انتقال کے بعد بھی ان لوگوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے داماد ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد بھی آپ اپنے داماد سے اگر پردہ نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور شوہر کے انتقال کے بعد بھی داماد سے پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ